موسیقی کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اللہ اکبر اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا اس کو خوشی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں بندہ دکھی ہو جائے گا لیکن اگر وہ اپنی خاشات کو اپنی عرضوں کو رب کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسرط و خوشی نہیں سکھا جائے گا تو استغناء کی دولت یہ حیاتِ طیبہ کا روح ہے وزرتِ امام کرت بھی لکھتے ہیں کہ فالا نوہی جنہو حیاتم طیبہ کا منہ ہے کہ استغناء کی دولت مر جائے اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے عمالِ صالحہ کے نتیجے راوی کا کنارہ ہے ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا بادشاہ کے ساتھ خدام تھے زدک برک و شاپوں میں ملبوس نوکر تھے پورے شاہ ہی تم تراک کے ساتھ جا رہا تھا تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا توجہ ہی نہیں دی بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی وہ آگیا فقیر کے پاس رو گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسے گزر رہی ہے کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں میری شخصیت کیا ہے اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں شاہی محلات کی آسودگیوں کا ایسے کیا علم ہے اس نے کہا مجھے جانتے ہو کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو ہندوستان کے بادشاہ ہو تو کہا پھر یہ بات کہہ دی تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے آو میرے ساتھ چلو ڈیلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں اللہ اکبر اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہے جن کا تیری گلی حارون و رشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزر تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا یہ مشہور مجازیب میں سے مجزوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے اس کو مجزوب کہتے ہیں اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لیکن سادھی کہتے ہیں سادھیا نرزدی کے رائے آشقہ خلق مجنونندو مجنون آکے لست اصل میں تو اکلمان یہ ہیں تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں تو حارون و رشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی تو حارون و رشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس نے دعوت دی بہلول آو نا جدا بغداد میں شہر کی رونکیں دیکھو محلات کی زندگی دیکھو تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں میں شہر کیا لینے جاؤں تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں تم کندوں پر اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں تو بادشاہ کی گولتی بند ہو گئی تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسے گزر رہی ہے کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیچ پر سوتے ہو نا اور میں ریت پر سوتا ہوں جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسے گزر رہی ہے اور جب سہری کے لمحے ہوتے ہیں تم سو رہے ہوتے ہو میں اٹھ کے مسلح بچھا لیتا ہوں اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فالان نوہیے جنہو حیاتن طیبہ تو یہ ستری اور پاکیزہ زندگی ہے جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے وہ درچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا وہ خاشات کا اثیر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی تمانیت میں گزرتی ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنگی حضور نے فرمایا انظروا الہ ما ما اسفلہ منکم حضور نے اشارت فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو تم سوکھے ہو جاؤ گے دکھی نہیں ہوگی اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے لیکن اپنے سے نیچے دیکھو تم پانچ مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں تو تمہیں سوکھ نہیں لے گا تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے لیکن تم دس کنال کے منگلے میں بھی رہتے ہو لیکن آگے دیکھو کیونکہ فلاں اکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا تو اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ